بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک ہے ماہ رمضان ماہ رمضان کے استقبال پر رسول خدا کا خدبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خدبہ دیا اے لوگو تمہیں طرف خدا کا مہینہ برکت رحمت اور مغفرت لے کر آگیا ہے ایسا مہینہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل جس کی تمام دن تمام دنوں سے جس کی راتیں تمام راتوں سے اور جس کی ساتھیں تمام ساتھوں سے افضل ہیں یہ ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی گئی ہے اور اس میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت کے مستحق قرار پائے ہو تمہاری ساسیں اس میں تذبیح تمہاری نیند اس میں عبادت تمہارا عمل اس میں قابل قبول اور تمہاری دعائیں اس میں منظور ہوتی ہیں مولا کائنات کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس میں سب سے افضل عمل کو انصر فرمایا آئے ابو الحسن اس مہینے میں سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہنا چاہئے مولا کائنات فرماتے ہیں برائی سے بچنا نیکی کمانے سے بہتر ہے پروردگار علم قرآن کی سورہ آیت نمبر ایک سو پچاسی شہر رمضان اللذی انزلہ فیحل قرآن حدل لنا سے و بینات من الحدہ والفرغان رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کا رہنما اور اس میں رہنمائی اور حق و باطل میں تمیز کی روشن نشانی ہیں رسول خدا فرماتے ہیں ماہ رمضان کو اس لیے رمضان کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے رسول خدا فرماتے ہیں فقط رمضان نہ کہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے بلکہ ماہ رمضان کہا کرو اسمان کے دروازے ماہ رمضان کی پہلی رات سے کھول دی جاتے ہیں اور پھر اس کی آخری رات تک بند نہیں ہوتے رسول خدا نے فرمایا اگر بندے کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان میں کیا کچھ بارکات ہیں تو اس بات کو دوست رکھے گا کہ تمام سالی ماہ رمضان رہے آگے فرماتے ہیں استقبال ماہ رمضان کی سلسلے میں امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس اللہ کے لیے حمد و ستائش ہے جس نے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا اپنی ملت میں سے قرار دے کر امتیاز بخشا اپنے لفت اور احسان کی رہوں پر چلائے تاکہ ہم اس کے فضل و کرم سے ان راستوں پر چل کر اس کی خوشنودی تک پہنچے ایسی حمد ہے جسے وہ قبول فرمائے اور جس کی وجہ سے وہ ہم سے راضی ہو جائے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے لفت اور احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے اس مہینے کو قرار دے یعنی رمضان کا مہینہ اسلام کا مہینہ پاکیزگی کا مہینہ تصفیہ اور تطہیر کا مہینہ اور عبادت اور قیام کا مہینہ علیہ السلام کی دعا نمبر پینتالیس ہے اس کے بارے میں کہہ دیں اے اللہ تعالیٰ کے بزرگ ترین مہینے تجھ پر سلام اے وہ دوستان خدا کی عید تجھ پر سلام اے اوقات میں بہترین رفیق دنوں اور ساتوں میں بہترین مہینے تجھ پر سلام اے وہ مہینے جس میں امید براتی ہے اور عمال کی فاروانی ہوتی ہے تجھ پر سلام اے وہ ہم نشین جو موجود ہو تو اس کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے نہ ہونے پر بڑا دکھ ہوتا ہے اور اے وہ سرچشمہ امید اور رجاع جس کی جدائی علم انگیز ہے تجھ پر سلام تو گناہگاروں کے لئے کتنا طویل اور مومنوں کے دلوں میں کتنا پر حیبت ہے اس کے بعد فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میمبر پر تشریف لے گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و حسن آگے بعد فرمایا اے لوگو یہ مہینہ تمہارے پاس پہنچ چکا ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں جہنم کے دروازے بند اور بحیشت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں جو شخص اس مہینے کو پا لے اور اس میں اس کے گناہ ماف نہ ہو تو خدای سے اپنی رحمت سے دور رکھے گا آگے فرماتے ہیں رسول خدا جب رمضان المبارک چاند دکھائی دیتا ہے تو جہنم کے دروازے بند اور بحیشت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں شتان زنجیروں میں جگڑ دی جاتے ہیں آگے فرماتے ہیں رسول خدا اللہ تعالیٰ نے ہر سرکش شیطان کے ساتھ ساتھ فرشتے مقرر کر دیئے اور جب تک تمہارا یہ مہینہ مکمل نہیں ہو جاتا انہیں نہیں چھوڑا جاتا آگے بیان کرتے ہیں رسول خدا جو شخص رمضان کا مہینہ پا لے اور اس میں اس کی مغفرت نہ ہو خدا اسے اپنی رحمت سے دور رکھے گا بدبخت ہے وہ انسان جو اس عظیم مہینے میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہ جائے آگے رسول خدا فرماتا ہے صحیح مہینوں میں بدبخت انسان وہ ہے جس سے مہینہ نکل جائے اور اس کے گناہ بخشے نہ جائیں جس شخص کے گناہ ماہ رمضان میں نہ بخشے جائیں تو پھر کس مہینے میں بخشے جائیں گے آگے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں جس شخص کے گناہ ماہ رمضان میں نہ بخشے جائیں تو آئندہ ماہ رمضان تک بھی اس کے گناہ نہیں بخشے جائیں گے مگر یہ کہ وہ عرفہ یعنی نوزل جہ دن کو پالے کفر کے ساتھ اسلام کا پہلا مہار کا جو ہوا تھا وہ ستائیس ماہ رمضان دو ہجری کو ہوا تھا بدر کے مقام پر جسے اسلامی فتوحات کے لئے سنگیر میل کی حیثت حاصل ہے اسے قرآن یوم فرقان کا ہے اس کے علاوہ رمضان میں اگر سفر کے جائے تو دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضاء ادا کرنا ہوگی سورہ انقبود اور سورہ رمضان کی تلاوت ماہ رمضان کی تئیس شب کو کرے تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا قرآن کا نزول تئیس سالوں پر محید ہے اور قرآن کی بعض آیتوں کے مطابق قرآن ماہ رمضان اور شب قدر میں نازل ہوا ہے اس میں جو دعائیں ہیں دعائیں حج ہے سورہ انہ انزلنا ہے ہر ہفتاری سے پہلے اور سہری کے وقت انہ انزلنا کو پڑھنا چاہیے حامن داخان کی تلاوت کرنی چاہیے دعائیں افتتہ روزانہ پڑھنی چاہیے امام زبانہ علیہ السلام کی طرف سے نقل ہوئی ہے سہری میں دعائیں البہا یہ امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے دعائیں ابو حمزہ سمالی دعائیں یا ادتی دعائیں سہر اور وقت سہر کی تذبیحات ہیں نماز شب پڑھے یعنی کہ نماز رات کو اٹھ کے پڑھے شب اور ماہ رمضان کے دنوں کی دعائیں ہیں جو ڈیلی کی دعائیں وہ بھی پڑھنی چاہیے ماہ رمضان کی جو تاریخ ہے جو دو سو ایک ہجری میں لوگوں نے امام رضا علیہ السلام کی بیعت کی تھی اس کے شکر کے لئے دور کر نماز پڑھنی چاہیے دعائیں مجیر ہے جو تیرہ چودہ اور پندرہ کو پڑھنا چاہیے صحیفہ کاملہ کی دعائیں تینٹالیس چوالیس اور پینتالیس بھی ہے جو شن کبیر کے بارے میں ہے جو تین دفعہ ماہ رمضان میں پڑھے جہنم اس پہ حرام اور جنت اس پہ لازم ہو جاتی ہے دعائیں مشرول یہ مولای کائنات کی تعلیم کرتا دعائیں اگر کسی انسان کو کوئی بیماری ہو اور کوئی انسان اس کو پر پڑھ دے تو جلد اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سہتیاب کر دیتا ہے اور اس مہینے میں ایک وفات جناب ختیجہ ہے اور ایک ولادت امام حسن علیہ السلام ہے اور شہدت امام علیہ السلام ہے اور اس کے علاوہ تئیس تاریخ کو لیلت القدر ہے یعنی کہ قرآن پاک کے نزول کی رات ہے ان کے ہر رات میں اس کو حاصل کرنا چاہیے پروردگار ہمیں امام زبانہ علیہ السلام کا سپائی بنائے اور ماہ رمضان کی تمام دنوں کے اندر شکرانے کی طور پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور محمد علی محمد کی تعلیمت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین